ہیلو یو ٹو فیملی چلیے آج ہم آپ کو پٹیالہ سلوار کی کٹنگ بتائیں گے کس طریقے سے سلوار کی کٹنگ ہوتی ہے پٹیالہ کی یہ ہم نے ڈبل کپڑا بچھا لیا ہے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے جو چار ہو جائیں گے ہمارے کس طریقے سے کرنا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سوئے گا یہ ہم نے ڈبل کپڑا بچھا ہے اس طریقے سے ہمیں یہ فولڈ کر لینا ہے جس سے ہمارے چار پلے ہو جائیں گے اور اس کو ہمیں cutting کر لینا ہے کس طریقے سے cutting کرنا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہماری part ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہماری یہ part جو ہے ہو جائیں گے چلیے اب اس کی لمبائی ہم پہلا ناپ لیتے ہیں سلوار کی کتنے لمبائی آئے گی ہماری جو پرانی سلوار ہے اس کی 38 لمبائی تیار ہے ہمارے 38 لمبائی اس کی کر لیں گے اور ہماری چودہ موری اس کی تیار ہے چودہ موری ہم لکھ لیں گے چلیے اب بیلٹ ناپ لیتے ہیں بیلٹ آ رہی ہے ہماری 26-26 انچ ہماری یہ بیلٹ ہو جائے گی اور اس میں 1.5 انچ کی موری لگ جائیں گی چلیے اب ہم نے یہ پارٹ کٹنگ کریں گے پارٹ کس طریقے سے کٹنگ کریں گے ساڑھے چھ انچ پر ہم پارٹ کا نسان لگا لیں گے اور جو ہماری لمبائی آئے گی اس کی فکس نسان پر ہم کٹنگ کریں گے چلیے ہم نے یہ پارٹ کی نسان لگا کر تیار کر لیے ہیں اور جو ہماری لمبائی آئے گی کس طریقے سے ہمیں لمبائی نکلنی ہے 3.5 انچ اوپر کو نکال کر ہمیں لمبائی کا نسان لگا لینا ہے آدھے انچ فالتو چلیے پہلے نسان لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہماری یہ پارٹ کے نسان لگ جائیں گے اور ہم نے 3.5 آپ کو بتایا تھا 3.5 ہم نے یہ نکال دیا 3.5 نکال کر ہم نے یہ 38 جو ہے 33 ہم نے لمبائی کا نسان لگا دیا ہے اور ہم اس میں چودہ انچ کی موری ناپیں گے اور دو انچ آگے کو لوس دیں گے اس طریقے سے ہمیں دو انچ کا اس میں لوس دے دینا ہے جس سے ہماری دباؤں میں آ جائے گی چلیے اس کی پارٹ کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں پارٹ کی کٹنگ کر لینی ہے یہ ہمارے پارٹ ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں پارٹ کی کٹنگ کر لینی ہے جہاں تک ہم نے دو انچ کا نسان لگایا آگے اس طریقے سے ہمیں یہاں بھی کٹنگ کر لینی ہے اور اسی آدھار کی نسان پر ہمیں دوسری نسان بھی لگا لینا ہے جس سے کہ ہماری یہ کلی کٹ کر تیار ہو جائیں گی ہم نے پارٹ کٹنگ کر لیے اس کے بعد کلی کٹنگ کریں گے ساڑھے نونج کا ہم نے اس کا آسن لگا لیا ہے اور انچی ٹیپ سے اس طریقے سے نسان لگا لینا ہے بیچ او بیچ یہ ہماری نسان لگ کر تیار ہو چکے ہیں اس طریقے سے ہمیں یہ نسان پر کٹنگ کر لینی ہے یہ ہماری کٹنگ ہو رہی ہے اس طریقے سے ہمیں کٹنگ کر لینی ہے تو یہ ہماری کلی ہے ہمیں چار کلی چاہیے چار کلی کے ہمیں اس طریقے سے بچھا کر ڈبل کو چار کلی کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں یہ کٹنگ یہ ہماری کلی ہے اس طریقے سے کلی کی کٹنگ ہو جائے گی چار ہو گی اور ہمیں آسن بھی اچھی طریقے سے لگا کر نسان لگا لینا ہے اب ہم آسن کی دوبارے سے کٹنگ کریں گے کتنا رکھیں گے چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے سوڑے نو انچی رکھا تھا اس کے بعد ہمیں سیپ میں اچھی طریقے سے کٹنگ کر لی ہم نے یہ ردہ سینچ کا آسن تیار رکھ دیا ہے اس طریقے سے ہمیں یہ آسن کی کٹنگ ہو جائے گی ہمیں اوپر سے بھی کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ ہماری پھول ہیوی پٹیالہ سلوار کٹنگ ہو چکی ہے چلیے کس طریقے سے یہ ہماری سلوار کٹنگ ہوئی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہماری اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے نیچے جو ہماری اچھی طریقے سے کٹنگ ہو جائے گی اور یہ ہماری پھول پھٹیالہ سلوار کٹنگ ہو کر تیار ہو چکی ہے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن